سبسکرائب بٹن کو پریس کریں بیل آئیکن کو کلک کریں پلیز ہماری ویڈیو کو لائک کریں اپنے فرینڈ اور فیملی کے ساتھ شیئر کریں تاکہ آپ ہماری آنے والی ویڈیو کو مس نہ کریں بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم بیک ٹو میٹ مسالہ وی شمیم آج میں آپ کے لئے لے کر آئی ہوں بہت ہی مزیدار ہیلتی گوند کی پنی ہے جو کہ آج ہم بنائیں گے ہمارا یہ دعویہ ہے یہ پنی ہے آپ ایک بار بنائیں گے تو بار بار ضرور بنائیں گے اتنی تیسٹی اور اتنی مزیدار ہیں اس کے لئے ہمیں چاہیے ایک کپ ہم نے بادام لیا اس کو ایسے چاپ کر لیا میں نے آپ کاٹ بھی سکتی ہیں بچے جیسا کھائیں بیسا بنائیں ایک کپ کشمش کر لیا اور ایک کپ یہ کوکونٹ لیا جس کو ایسے میں نے باری کٹ لیا ہاف کپ یہ چاروں مگت لیا اور ہاف کپ بھی پشتہ لیا جس کو باری کچاپ کر لیا تین کپ بٹر لیں گے آپ گھی میں اوئل میں بنا سکتے ہیں ایک کپ گوند کا لیا یہ والا گوند ہوتا ہے یہ ہر جگہ مل جاتا ہے آسانی کے ساتھ تو اس کو ہم فرائی کریں گے یہ بھی ایک کپ لیا میں نے آٹھ کپ میدہ لیا تو آپ اس کو آٹے سے بھی بنا سکتے ہیں تو میں میدے سے بناوں گے پانچ کپ بورا لیں گے یہ چینی کا بنا ہوتا ہے اگر یہ نہ ملے تو آپ چینی پیس کر چینی بھی ڈال سکتے ہیں تو میں یہ بورا یوز کروں گے ہاف کپ میں نے دیسی گھی لیا یہ میں گوند کو فرائی کرنے کے لیے سب سے پہلے یہ گھی ڈالوں گی یہ گوند اکسر موٹا آتا ہے تو اس کو باری کٹ لیں تو یہ ایسا ہو جائے گا تو اس کا پولنا پھر ایزی ہو جاتا ہے تو یہ بہت ہی ہیلتھی پینی ہے ضرور بنایئے گا سردیوں میں ضرور کھائیں اس کو جب گین کرم ہو جائے تو اس میں ڈال کر دیکھیں ہم ہاف ہاف ڈالیں گے پہلے ہاف ڈال لیں چمر چلاتے رہیں تاکہ سارا پھول جائے اچھا سا آپ چاہیں تو اس کو پیس کے ڈال سکتے ہیں تو میں اس ہی ڈالوں گی جیسے یہ ہے یہ ہو گیا اس کو نکال لیں گے اب یہ باقی بھی ڈال دیں گے اب ہم نے جس میں یہ گوند فرائی کیا تھا گھی میں تو یہ بچ گیا تھا اس کو چاند لیا ہے تو یہ بھی ڈال کر دیں گے اس میں بٹر لیا ہے وہ اڈڈ کریں گے اس میں یہ انسولٹڈ بٹر لیا ہے میں نے سولٹ والے نہ لیں اگر آپ بٹر ہی ڈال رہے ہیں ورنہ گھی بھی ڈال سکتے ہیں آٹھ کپ میدہ لیا ہے تو وہ اڈڈ کریں گے اس میں تھوڑا تھوڑا کر کر اور اس کو میڈیم ہیٹ پہ پکائیں تاکہ نیچے سے نہ یہ لگے بلکل بھی شروع میں زرہ سکت ہوتا ہے بعد میں ڈیلا ہو جائے گا یہ پتلا ہو جائے گا دس منٹ ہو گئے مجھے ہلکے آنچ پہ بناتے ہوئے اس کو اب یہ بھوننا شروع ہوا ہے یہ تھوڑا ڈھیلا اور ہو جائے گا یہ ہماری فیملی کی بیسٹ ریسپی ہے آپ ضرور بنائیں بہت ہی مزیدار اور ہیلتھی ہے یہ اب یہ بھونائی پہ آگے ہیں بہت پیاری اس میں سے خوشبو آ رہی ہے تھوڑا ٹائم تو لگتا ہے کیونکہ سلو آنچ پہ کرنا ہوتا ہے اس کو اب یہ بھونگے اس میں ہم یہ کوکونٹ ڈالیں گے کیونکہ ہم نے اس کو تھوڑا سا براؤن کرنا ہے تو تھوڑے اتارنے سے تھوڑی دیر پہلی ڈالیں اس کو اب یہ اس میں بھون جائے گا بہت مزیدار لگتا ہے وہ کرارہ ہو کرنا اب اس میں کشمش ڈال دیں گے دیکھیں کشمش پھول جاتی ہے ایسے ڈالنے میں میدہ بھون گیا ہے ہمارا اب چولہ کو بند کر دیں گے کیونکہ کڑھائی کافی دیر تک گرم رہتی ہے تو اس میں آپ بادام ڈالیں گے جو ہم نے کھوٹے ہوئے ڈالیں ہیں اس میں یہ پشتہ اور چاروں مغز ہیں یہ ایڈ کر دیں گے اس میں اب اس کو ہم بلکل تھنڈا ہونے دیں گے اس کے بعد اس میں چینی یا بورا جو بھی آپ ڈالیں وہ ڈالیں گے اس میں میں بورا ڈالوں گے تو بلکل تھنڈا ہونے پہ ڈالیں گے اس کو ورنہ یہ پانی چھوڑ دے گا تو اس کی پینین نہیں دنتی ہمیشہ تھنڈے میں ڈالیں اس کو کڑھائی کو چھولے سے اتار لی اب یہ گون جو ہم نے فرائی کیا تھا اس میں ڈال دیں گے آپ چاہیں تو گون کو پیس لیں ویسے میں پیس کرنی ڈالتی اور یہ تھوڑا جو جلے ہوئے پیس ہیں یہ نکال دیں مکس کر لیں اچھا سا بلکل تھنڈا ہوگا اس وقت ہم اس میں بورا ڈالیں گے اور پہ sortie ہمیں یہ بنائیں گے اس کی اب یہ تھنڈا ہو گیا ہے تو اس میں ہم بورا ڈالیں گے بلکل تھنڈا ہونے پر ڈالنا ہے یہ تھوڑا تھوڑا کر کے ڈالیں مست کر لیں اپنے مطابق میٹھا ڈال لیں جتنا آپ نے کھانا ہے پیسے تو میں نے یہ ڈال دیا سارا ابھی دیکھتی ہوں کیسے آئیے یہ جو بورا پہنے ڈالا ہے یہ پاکستان انڈیا وغیرہ میں ہر جگہ مل جاتا ہے پر یہاں باہر کے ملکوں میں نہیں ملتا تو میں نے ابھی یہ پاکستان سے منگایا ہے تو آپ اس کی جگہ چینی بھی پیس کے ڈال سکتے ہیں اب اس کی پینییں بنائیں گے ہلکا گرم ہو جائے تو پھر اچھی بنتی ہیں اس کی ہلکا ہلکا گرم ہے تو ابھی یہ بن جائے ہیں جائیں گے رام سے زیادہ ٹھنڈا ہو جائے تو ہلکا سا گرم کر لیں اس کو الحمدللہ پینییں تیار ہو گئی ہیں ان پینیوں کو آپ تقریباً دو تین ماہ کے لئے رکھ سکتے ہیں بغیر فریج کے تو یہ خراب بلکل نہیں ہوں گی تو آپ ضرور بنائیں اور اچھی لگے ویڈیو تو لائک ضرور کیا کریں شیئر کیا کریں فیملی فرین میں اور اگر نہیں آئے ہیں تو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکان کا بٹن بھی دبائیں تاکہ آنے والی ویڈیو آپ کو سب سے پہلے مل سکے اور ویڈیو کو پورا واج کیا کریں تاکہ کوئی سٹیپنر ہے اور آپ کے ابھی کھانا بلکل ایسا ہی بنے جیسا ہم بناتے ہیں تو آپ سب اپنا خیار رکھیں اگلی ویڈیو میں پھر ملیں گے اللہ حافظ موسیقی 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 موسیقی